موسیقی کہ کسی طرح مکہ اور مدینہ کے بڑے لوگ میری بیت کر لینے کے مرادی نہ ہوئے اور کوفے والوں نے سینگڑوں خطوط بھیجے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو کہ سیدنا حسن تو پہلے فوت ہو جو کہے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط بھیجے کہ حضرت تمام اہلِ کوفہ آپ کی انتظار میں ہیں آپ تشریف لے آئیں ہم سب آپ کی بیت کریں گے تاکہ آپ کی خلافت ہو جیسے حضرتِ حسن کی خلافت تھی اور ہم یدید کی خلافت سے نجات چاہتے ہیں حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دول میں جو صحابہ تھے ان سے محشورہ کیا تو سب صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ اعتبار نہ کریں آپ کوفے نہ جائیں کیونکہ ایک ضرب اور مسئل ہے کہ کوفی لا یوفی کوفی وفا نہیں کرتا حتیٰ کے بعد محدثین تو پہتے تھے کہ اگر کوئی رہاوی کوفی ہے تو خیال رکھنا کہ نینوے پرسنٹ جوٹھا ہوگا ایک پرسنٹ سچا ہو تو اس کا بھی ویڈدہ ضرور رکھنا حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمار اسی مسجد حرام میں بیٹھے تھے حج کا موقع تھا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں حج کے حرام میں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک مچھر آ کے بیٹھا تو میں نے ایسے مچھر کو مارا تو مچھر بھی مر گیا اور اس کا خون جو ہے میرے بدل میں بھی لگا اور احرام میں بھی لگا تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے آپ نے فرمائے مسئلہ تو میں پھر بتاؤں گا بھرے تم یہ بتاؤ تم ہو کون اور نے کہا جی میں کوفے سے آیا ہوں حج کے لیے آیا ہوں تو آپ نے اپنے خادمی کو حکم دیا کہ اس کو کان سے پکڑ کے پس جس سے نکال دو حضرت شاہ یعنی یا قلون ادم حسین و یسارون اندم البعوزت حسین کا خون پی گئے ہو اور مچھر کے خون کے مذلے پوچھ رہے ہو یا بڑے عجیب لوگ ہو بھئی تم حضرتی حسین کا خون تو تم حضم کر گئے اور مچھر مر گیا ہے جی مچھر کا مس ہے مر گیا مر گیا کیا ہو گیا ہر موزی چیز کا مر جانا جو ہے وہ احرام کی حالت میں بھی جائز ہے یہ تو نہیں کہ سامپ آ جائے تو ہم ہاتھ باں کے کھڑے ہو جائیں کہ حضرت میں احرام میں ہوں آپ ڈنگ ماز لیں مجھے بچھو ہے سامپ ہے موزی اشیاء ہیں ان کا ماتنہ جائز ہے چاہے آدمی احرام میں ہو تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوازہ رسول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول جو ہے سب صحابہ سے مشرع کریں کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ کوفہ جائیں آپ نے کہا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ دیکھو خدود کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور اگر قیامت میں اللہ نے پوچھا کہ وہ آپ کو بلا رہے تھے تو انہوں کیوں نہیں گئے تو میں کیا جواب دوں آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوچ سوچی کہ آپ نے مسلم ابن عقیل کو تیار کیا کہ تم پہلے جاؤ وہاں کے حالات دیکھو اگر وہ لوگ سچے ہیں تو مجھے خبر کرو پھر میں بھی آ جاؤں گا اس وقت تک تم وہ عاملات کو پنٹرول کرو حضرت مسلم ابن عقیل نے عرض کیا کہ حضرت جب حضرت مسلم ابن عقیل خدا کی شاہ نے جانے لگے ان کے دو چھوٹے بچے تھے انہوں نے کہا بچے ہم بھی چلیں گے انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن بچوں نے نہ مانا آخر انہوں کو بھی اساتھ لے گا جب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے تو اتنا بڑا فقید المثال استقبال ہوا کہ سارا کوفہ نکل گئے بہن سڑکوں میں کھڑے تھے استقبال کر رہے تھے خوشیہ منا رہے تھے اور پھر جام مسجد میں آپ کے ہاتھ پہ تمام کوفہ والوں نے بیعت کی حضرت مسلم ابن عقیل مطمئن ہو کہ آپ نے خط لکھا حضرت حسین کو کہ یہاں کے لوگ واقعی مخلص ہیں سچے ہیں اور سب آپ کا صحیح معنوں میں انتظار کر رہے ہیں آپ ضرور تشریف لائیں اور تیز نفتہ سواری پہ مدینہ خط بھیج دیا یزید کو پتا چلا کہ کوفے کے تو سارے لوگ جو ہیں وہ تو مسلم انہیں عقیل کے آنے سے بھی ان کے ہو گئے جب حسین آئیں گے تو انقلاب آ جائے گا تو یزید نے فوری طور پہ وہاں کا جو گورنر تھا اس کو تبدیل کیا اور ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا اور حکم دیا کہ سختی سے کنٹرول کرو اور اگر نہ مانے دن کو حضرت مسلم نے عقیل کو بھی شہید کر دو ابن زیاد بڑا سخت آدمی تھا وہ آیا اور اس نے جامعظیم کوفہ کے اندر اعلان کیا اور اس کے بعد خطبہ دیا اور اتنی سخت تقریر کی کہ جس نے بھی حضرت مسلم کا ساتھ دیا میں اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا اور اس کے گھروں کو مصمار کر دوں گا بس اس کی تقریر کرنے کے دیر تھی کہ وہ جتنے عاشق تھے نا جی سارے ملک بھاگ گئے اب اکیلے حضرت مسلم نے عقیل رہے گے کوئی ماں وکوفے کا گھر بنا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ایک مخلص تھے حضرت حانی ابن اروا انہوں نے کہا حضرت مسلم نے عقیل سے کہ آپ میرے گھر میں چلیں حضرت بھی مجبور تھے ان کے گھر میں آئے ابن زیاد نے اس کو بلایا کہ تم نے کیوں پڑھا دی ہے اس نے کہا آدھے رسول ہیں سبتِ رسول ہیں چلو ہم بیت نہ کریں ان کا ساتھ نہ دیں لیکن یہ تو نہیں دیں کہ ہم ان کو پناہ بھی نہ دیں اس نے کہا مصر میں عقیل کو بیرے حوالے کر اس نے کہا میں زندگی میں حوالے نہیں کر سکتا اس نے کہا پھر تم بھی مرنے کے لیے تیار ہوتی ہو ابن زیاد نے اپنا خصوصی دستہ بھیجا اور انہوں نے آ کر حانی ابن علوہ کو اور مصر ابن عقیل کو ان کے دونوں معصوم فرزندوں کے ساتھ شہید کر دیں اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خط ملنے کے بعد آپ چل پڑے تھے اس لیے آپ کے ساتھ ساری فیملی بھی تھی خاندان بھی تھا بہت تر آدمیوں کا یہ کافلہ مدینہ منولہ سے روانہ ہوا اور قلب و بلا کی طرف بڑھتا رہا بڑھتا رہا راستے میں پہنچے دعاق میں اطلاع بل گئی کہ بھئی کوفہ مارو نے غنداری کی ہے وہ سب پھر گئے ہیں اور مصر ابن عقیل اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے ساتھیوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو اب حالات بلکل بدل گئے ہیں پہلے ہم جانے تھے کہ بیت ہوگی آرام ہوگا اس لیے ہم بچے بھی چل پڑے سب چل پڑے لیکن اب وہاں کے حالات ہمارے خلاف ہیں لہذا میں اپنے سب ساتھیوں کو گر والوں کو اجازت دیتا ہوں کہ یہی سے وہ دینہ شریف لوٹ جائیں میں ضرور جاؤں گا اصل وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ خواب دیکھا تھا جب خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پہ بڑے غم کے اثرات تھے تو بی بی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے فرمایا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا فرمایا سرخ ردیلہ میدار ہے وہاں حضرت حسین شہید ہوں گے اس لئے حضرت حسین نے کیونکہ یہ خواب سنا ہوا تھا انہیں یقین تھا کہ میرے نانے کا خواب سچا ہے فرمایا میں تو ہر حال میں جاؤں گا لیکن سب نے انکال کر دیا انہیں کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اب یہ کافلہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا اور ابن زیاد کی فوجیں بھی ہر طرف سے گھیرہ ڈالتی رہی جب ان کا گھیرہ تنگ ہو گیا تو حضرت حسین نے فرمایا کہ ابن زیاد کو میرا پیغام دو کہ میری تین شرطیں ہیں اگر مان لو تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں جہاں سے مدینہ سے آیا ہوں مجھے واپس مدینہ جانے دوں میرا راستہ نہ روکو اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم کسی دوسرے علاقے میں یعنی شام کی طرف نہیں کسی اور ملک کی طرف اسلامی ملک کی طرف مجھے راستہ دے تو میں وہاں چلا جاؤں اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے خود یزید کے پاس جانے دوں میں خود یزید سے بات کروں حالانکہ انتہائی معقول شرائط تھے حضرت حسین کے اسی لئے حضرت حسین مظلوم ہو گئے ہیں کہ ان نے تو تیمی شرطیں سامنے رکھ دیں ورنہ لوگوں کو تو یہ موقع بھی ملتا تھا کہ جی حضرت حسین نے بغاوت کیوں کی یزید اچھا ہو یا بڑا ہو اس کی بیعت ہو چکی تھی اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جیسا بھی حسن میں ہوا تھی وہ اس کو سنو اور اس کی اطاعت کرو تو اب حضرت حسین کی کوئی بغاوت نہیں ہے بلکہ ان کو بلائیا گیا بلانے پہ جا رہے تھے اور اس کے بعد میں تینوں شرطیں رہی کہ یا تو میری خود بات کرنے تو یا مجھے واپس جانے تو لیکن ابن زیاد نے تینوں شرطوں سے انکار کر خدا کی قدرت ہے کہ اے ان اسی قلب و بلا کے میدان میں جس کی نشان دہی حضور پاک نے بھی فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہی پہنچے خیمے لگا دیئے گئے حضرت حسین نے بڑی کوشش کی کہ جنگ ٹر جائے لیکن جنگ نہ ٹر کیونکہ وہ تو یہی ادادہ کر گیا تھے کہ ہم حضرت حسین کو شہید کریں اور یدید سے ہم انعام لیں گے اور اب حضرت حسین مدینے سے بھی اتنی دور آ چکے ہیں تو مدینے والے بھی ہم پر حملہ کر کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے جب بالکل گھیرہ تنگ ہو گیا تو حضرت حسین کے ساتھی انہیں میدان میں نکل کے مبادت کی اور ایک ایک ساتھی نے وہ جوہر دکھائے اپنی بہادی کے کہ دنیا اش اش کر اٹھی آخر میں حضرت کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر بھی میدان میں آ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی لڑتے لڑتے شہید ہوئے اور لاج اٹھانے والا صرف حسین لیکن کمال ہے حسین کا کہ اس حالت میں بھی اللہ کے حکم پر راضی ہے اور صبر کا دم انہار سے نہیں چھوڑا چونکہ حکم یہی ہے کہ اگر مسئیبت ہو تو آدمی صبر کرے محمد کی صفت یہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِئُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ جو جوان بیٹے کی مگیت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین اسی لیے اللہ میں اقبال نے بھی کہا تھا کہ حضرت حسین کا یہ عالم تھا کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بناہ لا الہ استر حسین اور نے کہا کہ حضرت حسین نے سردنا تو قبول کیا لیکن باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ کا معنی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو معبود برحق مانتے ہیں تو اللہ کے نافرمان کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کر سکتے ہیں آخر میں سیدنا حسین میدان میں آئے بڑی مشکل سے دو رکات ادا کی اور اس کے بعد یہ شانسوار یہ سبت محمد مصطفیٰ جو کبھی حضور کے کندے پہ بیٹھے ایک دفعہ حضور اپنے کندے پہ بٹھائے ہوئے آ رہے ہیں ایک صحابی نے دیکھا تو کہا نعم المرکب یا غلام کہا حسین تجھے کیسے سباری ملی ہے کہ جس کے قدموں کے لیے آسمان ترستا ہے آج تو اس کے کندوں پہ بیٹھا ہے حضور نے فرمائے تو انہیں کا بات مکمل نہیں کی انہیں کہا حضور میں نے تو حضور کیا فرمائے نعم المرکب سباری پہ نظر ڈال رہے ہو لیکن میرے سوار پہ بھی تو نظر ڈالو کہ سوار کیسا ہے سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین رضی اللہ عنہ با شمرزل جوشن نے تلوار کا بار کیا آپ کے سارے بدن مبارک پہ تلوار لگتی رہی اور اللہ کا یہ شیر میدان میں ڈٹ گیا اور سینکروں کو اڑا لیا لیکن آخر شہید ہوئے اسی کو کسی نے کہا تھا کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے اللہ تعالی کے آگے گردن تو کٹا دی لیکن کسی ظلم کے آگے جھکنا قبول نہیں فرمایا اس کے بعد پھر وہ یدید کے دربار میں بھیجے گئے خاندان بھیجا گیا میں نے پہلے بھی عز کیا تھا کہ جراء العیون والے نے بھی لکھائے کہ سب سے پہلے ماتم جو ہے وہ یدید نے کیا تاکہ دنیا کو یہ بتلا سکے کہ میں حسین کے قتل میں شریک نہیں بھئی جب اقتدار تیرا ہے حکومت تیری ہے گولنر تیرے ہیں فاوچ تیری ہے تو کیسے شریک نہیں ہو سکتا ہے تو بارحال یہ معاملات ہیں اللہ باگ نے ان کو تو مقام شہادت میں سر فرانت فرمانا تھا کہ حضرت حسین بھی شہید ہوئے اور بعض معلقین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسن بھی شہید ہوئے ان کو بھی ظاہر دیا گیا بزوان اللہ تعالیٰ علیہم عجبعین واللہ علم موسیقی 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 موسیقی